ہیلو ویورز ویلکم ٹو ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل ویورز ریسینٹلی ہم نے ریسکیو ون ون ٹو ٹو ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹیڈ ایک سیریز سٹارٹ کی تھی اس سیریز میں ہم تین پوسٹ کی تیاری کر رہے تھے جن میں ایف آر، ایل ایف آر اور ایف ڈی آر کی پوسٹ شامل ہیں جو لوگ جو کینڈیٹ ان تینوں اسامیوں کے لیے اپلائی کر رہے ہیں یا ان تینوں میں سے کسی ایک پر اپلائی کر رہے ہیں یہ سیریز ان کی تیاری کے لیے کافی ہے جتنے بھی ایمپورٹنٹ کوئیسٹنز تھے وہ تمام ایمپورٹنٹ کوئیسٹنز ہم نے اس سیریز میں شامل کیے ہیں چلتے ہیں اور مزید کوئیسٹنز کو ڈسکس کرتے ہیں اس سے پہلے کے 250، 250 سوالات سابقہ پارٹس میں موجود ہیں اور اس ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کو پلائیلیسٹ ملے گی جس میں مکمل سیریز کے تمام پارٹس اور تمام ایف ڈی آر، ایف آر، ایف آر، ایل ایف آر سے ریلیٹڈ پاس پیپرز موجود ہیں ہاؤ مینی ٹائپس آف وینٹیلیشن وینٹیلیشن کی کتنی اقسام ہیں ویورز وینٹیلیشن کی جو مین ٹائپس ہیں وہ دو ہیں جن میں ہوریزنٹل وینٹیلیشن اور ویٹیکل وینٹیلیشن شامل ہیں اگر آپ نے سابقا پارٹس دیکھی ہیں تو ان میں آپ جانتے ہوں گے کہ ویٹیکلیشن کی ٹائپس ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ پڑی تھی یہ وہی کوئیسٹن ریپیٹ ہوا ہے جب آگ کو بجھایا جاتا ہے تو اس کے لیے کون سا فارمولا استعمال ہوتا ہے ویورز جب ڈی سی پر سرنڈر کو استعمال کرتے ہیں تو پاس کا فارمولا استعمال ہوتا ہے پی اے ڈبل ایس پاس سے کیا بنتا ہے؟ شارٹ ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے پی فار پل دی سیفٹی پن پی کا مطلب ہے کہ آپ نے جو سیفٹی پن ڈی سی پی سلنڈر کے اوپر لگی ہوئی ہے اسے کھینچنا ہے اے فار ایم ایڈ دی سی ٹو فائر آپ نے جو اس کے ساتھ ڈی سی پی سلنڈر کے ساتھ ہوز لگا ہوا ہے اس کا مو جہاں پر آگ ہے سی ٹو فائر وہاں پہ کرنا ہے ایس پار سکیز دی ہینڈل آپ نے ہوس کا مو سی ٹو فائر کی طرف کر کے ہینڈل کو پریس کرنا ہے ایس پار سویپ دی فائر اور آپ نے آگ کے اوپر ہوس کے ذریعے تمام جگہوں پر ڈی سی پی سلنڈر کو پھینکنا ہے جو اس کا پاوڈر ہوگا وہ ہوس کے ذریعے آپ نے سی ٹو فائر پر سارا ڈال دینا ہے ہینڈل کو جب دبائیں گے تو وہ سارا ایک دم نکل جائے گا یہ فارمولا پاس ہے جس کے تھوہ آپ ڈی سی پی سلنڈر کو یوز کریں گے question number 253 FTR stands for FTR stands for Fire Truck Rescue ویورز اس کے علاوہ FRV کا ابریویشن کچھ پیپرز میں پوچھا گیا ہے FRV stands for Fire Rescue Vehicle question number 254 NETRO stands for NETRO stands for North Atlantic Treaty Organization NETRO کو 1949 میں قائم کیا گیا NETRO کو جب بنایا گیا 1949 میں اس وقت اس میں 12 میمبر کنٹریز تھیں اس وقت 2021 میں NETRO میں 30 ممالک شامل ہیں question number 255 CSSR stands for CSSR stands for Collapse Structure and Search Rescue ویورز مزید آگے جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل E-Test سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے پٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ فیوچر میں آنے والے تمام اہم ترین سوالات important papers کی ویڈیوز اپ ڈیٹس آپ کو سب سے پہلے مل سکیں question number 256 what is the penalty of deccati in Islam Islam میں deccati کی سزا کیا ہے یہ تینوں چاروں options میں سے کوئی بھی deccati کی سزا نہیں ہے اسلام میں deccati کی سزا ہے کہ چور کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے ویورز یہ 2020 میں جو اپ فار کا پیپر ہوا تھا اس سے question لیا گیا ہے question number 257 STP stands for STP stands for standard temperature and pressure سوال number 258 انارکلی کس کا مشہور ڈراما ہے انارکلی ڈراما کو امتیاز علی تاج نے لکھا اردو ڈراما سیریت انارکلی امتیاز علی تاج نے 1922 میں لکھا امتیاز علی تاج کے اس ڈرامے کو بہت زیادہ پذیرائی ملی اور پاکستانی اور انڈین کئی فلموں میں اسے کاپے کیا گیا انڈین مووی مگلی آزم میں بھی اس ڈراما سیریل کی کاپی کی گئی ہے question number 259 اردو کا پہلا ناول کون سا تھا اردو کا پہلا ناول مرات الاروز تھا مرات الاروز کا مطلب ہے دلہن کا آئینہ اس اردو ناول کو ڈپٹی نظیر احمد نے 1868 سے 1869 کے دورانیاں میں لکھا question number 260 how many types of hazards of construction جب construction کا کام ہوتا ہے یا ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت کون سے hazards کون سے خطرات درپیش ہو سکتے ہیں ان میں chemical hazards physical hazards biological hazards اور social hazards یہ چند hazards ہیں جو construction کے درمیان کے دوران آپ کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں ویورز اگر آپ fire rescue lead fire rescue یا fire and dirt rescue کی اس سیریز کو نوٹس کی صورت میں مگوانا چاہتی ہیں تو ہمارے وٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے گھر بیٹھے اس سیریز کو بزریا ڈارک مگوائے question number 261 how many types of natural hazards قدرتی خطرات جو ہیں ان کی کتنی اقسام ہیں قدرتی خطرات جو ہیں ان کی جو بنیادی طور پر تین اقسام ہیں جن میں geological hazards climate hazards اور wild life hazards شامل ہیں question number 262 there are dash مکی سوراز in قرآن قرآن مجید میں مکی سورہ کی تعداد 86 ہے ویورز قرآن مجید میں جو کل سورہ ہیں ان کی تعداد 114 ہے جن میں اسے 86 سورہ مکی ہیں اور اٹھائی سورہ مدنی ہیں مکی اور مدنی سے مراد یہ ہے کہ جو سورہ مکہ میں نازل ہوئی انہیں مکی کہا جاتا ہے اور جو سورہ مدینہ میں نازل ہوئی انہیں مدنی سورہ کہا جاتا ہے question number 263 what is unit of power power کا unit what ہے ویورز بہت سے پیپرز میں power اور work کا unit پوچھا گیا ہے نوڈ کر لے کے power کا unit what ہے اور work کا unit جاؤل ہے question number 264 ayub national park is located in which city ayub national park راولپنڈی میں واقع ہے ayub national park کا پرونہ نام ٹوپی رکھ پارک تھا جسے ayub خان نے اس نام سے بدل کر ayub national park کر دیا ayub national park 313 اکرز پر مستمیل ہے question number 265 what is standard length of a fire hose ایک hose کی جو standard length ہے standard لمبائی ہے وہ 100 feet ہے ویورز یہ جو ورڈ hose ہے یہ ایک technical term ہے اسے عام لفظوں میں آپ یوں کہہ لیں کہ fire fighters کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے pipe ہوتے ہیں ان pipe کو technical term میں جو ہے hose کہا جاتا ہے اگر آپ rescue میں select ہوں گے تو آپ اسے دیکھیں گے کہ rescue 112 میں یا کسی بھی safety department میں technical terms use کی جاتی ہیں اسے hose ہی کہا جاتا ہے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے بتایا یہ جو technical word اور term ہے hose اسے آپ discussion میں بھی استعمال کریں گے اور practically بھی rescue 112 میں سب سے زیادہ استعمال hose کا ہے question number 266 how many types of hose hose کی کتنے اقسام ہیں hose کی دو اقسام ہیں جن میں delivery hose اور number 2 suction hose شامل ہیں question number 267 dash material is used in hose manufacturing hose کو بنانے میں جو material استعمال ہوتا ہے وہ canvas ہے weavers اس کے علاوہ تین قسم کے material ہیں جو hose کو بنانے میں استعمال ہوتے ہیں جن میں canvas rubber اور plaster شامل ہیں یہ تینوں material جو ہے hose کو بنانے کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں question number 268 what is weight of fire hose ایک hose جو ہوتا ہے 100 feet کا standard hose ہے اس کا جو weight ہوگا وہ تقریباً 17 kg ہوگا یہ جو fire hose ہوتا ہے یہ تقریباً 60 cm rate تک temperature برداشت کر سکتا ہے question number 269 how many methods of hose storage hose کو store کرنے کے اکٹھا کرنے کے کتنے طریقے ہیں کسی بھی hose کو اکٹھا کرنے کے چار طریقہ کار ہیں جن میں number 1 roll method number 2 Dutch roll method number 3 flake roll method number 4 figure of 8 method یہ چار طریقہ کار ہیں جن کی مدد سے آپ hose کو اکٹھا کر سکتے ہیں roll method کیا ہوتا ہے roll method یہ ایک سمپل طریقہ کار ہے جس میں hose کو ground میں سیدھا کیا جاتا ہے اور اس کو عام طریقے سے roll کرنا شروع کیا جاتا ہے یہ جو roll hose کو کیا جاتا ہے یہ female side سے start کیا جاتا ہے دوسرے نمبر پر ہے Dutch roll method Dutch roll method جو ہے اس میں male اور female coupling کو تین فٹ کے فاصلے پر رکھ کر hose کو roll کیا جاتا ہے اور male اور female دونوں آمنے سامنے ہوتے ہیں اس کے بعد ہے flaking method یہ method آپ نے اکثر اوقات hospitals میں دیکھا ہوگا hospitals میں hose رکھے ہوتے ہیں دیوار کے ساتھ اس کے بعد جو چوتھا method ہے وہ ہے figure of it اس میں hose کو اس طریقے سے اکٹھا کیا جاتا ہے کہ 8 کی shape بن جاتی ہے اور دونوں سائیڈ کی coupling male اور female coupling 8 8 جو 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 ہے اس کے درمیان میں آدھاتی ہیں جیسا کہ آپ کے سامنے short detail میں اسے mention کیا گیا ہے question number 270 how many characteristics of hose ایک hose کی کتنی خصوصیات ہونی چاہیے ایک hose میں پانچ خصوصیات ہونا ضروری ہیں جس میں flexibility durability resistance to rot frictional loss اور weight یہ چار characteristics ہیں جو کسی بھی hose میں ہونا ضروری ہیں question number 271 proton is greater than electron dash time proton electron سے 1840 گناہ بڑھا ہے proton کو ernest ردر فورڈ نے 1900 میں اجاد کیا جبکہ electron کو جوزف جون تھامس نے 1897 میں دریافت کیا question number 272 فیصل مسجد was opened for public on فیصل مسجد عام public کے لیے open کی گئی ان تین تینوں چاروں options میں کوئی بھی صحیح نہیں ہے فیصل مسجد کو عام public کے لیے 1886 میں open کیا گیا 18 جون 1988 کو پہلی بار فیصل مسجد میں نماز پڑھائی گئی اگر آپ جنرل نالج اسلامیات اور ان پوسٹ سے ریلیٹیڈ دوسرے سوالات تیار کرنا چاہتی ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ www.etest.com.p کے وزیٹ کر سکتے ہیں مزید اس ویب سائٹ کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا وہاں پر بھی آپ کلک کر ہماری ویب سائٹ وزیٹ کر سکتے ہیں کسی بھی ایٹم کا جو سب سے چھوٹا ضرع ہوتا ہے اسے الیکٹرون کہا جاتا ہے بجلی سے چلنے والی جو بیل ہے یہ 1831 میں ایجاد کی گئی ایک امریکن سائنس دان تھا جوزف ہنری جس نے پہلی الیکٹرک ڈور بیل ایجاد کی فریکوینس کا یونٹ ہرٹس ہے جسے ایچ زیٹ سے ظاہر کہہ جاتا ہے ہنری ہرٹس نے پہلی بار اس چیز کو پروو کیا کہ الیکٹرو مگنیٹک ویوز موجود ہیں اس لیے اسی سائنس دان کے نام پر فریکوینس کا یونٹ ہرٹس جو ہے وہ رکھا گیا ویور جس کے ساتھ ہی ہم اجازت دیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایف آر ایل ایف آر اور ایف ٹی آر کی اس سیریز کے پارٹ ٹویل کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ